ایک نوجوان تھا دن کو روزہ رکھتا رات کو نماز پڑھتا پھر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا بڑے ہی ڈرتا تھا موت کا وقت آیا ماں ہی تھی بس اس کی تو ماں سے کہنے لگا اممہ میری ماں ہے میرے ساتھ تین وعدے تو کھا رہے ہیں اس نے کہا پتر تو بتا آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے بتا کیا وعدہ ہے اس کرنے لگا اممہ جب میں مر جاؤنا میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے سہن میں اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہو ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے اور اممہ پھر دوسرا وعدہ کر میرا رات کو جنادہ اٹھایا جائے میں نہیں چاہتا کس کی کے موں سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے رات کو میرا جنادہ اٹھانا اور اممہ تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری قبر پہ چلی جائے گی عمل میرے پاس کوئی نہیں پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکے سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا اممہ تو وعدہ کر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ماں بوڑی ماں نے وعدہ کر لیا کہا بیٹے ٹھیک ہے تیری یہی زد ہے تمہیں تیار ہو پر اس نے کلمہ شہادت پڑا اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی بوڑی ماں نے رسی منگائی تو مالی من خاف مقام ربی جنتان جو ڈر جائے اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر ہر کونے سے آواز آنے لگی آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے اسے چھوڑ دیا جائے پر کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا